بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع پر رجوع عن شہادتی اِذَا رَجَعَا اَيَا الشَّاهِدَانَ فِي مَا يُعْتَبَرُ فِي شَاهِدَانَ اَوِلْا اَكْثَرُ فَحَيْسُ يُعْتَبَرُ قَبْلَ الْحُقْمِ الٰآخِر کتاب الشہادات کی آخری فصل ہے چوتھی فصل گواہی سے پلٹنے کے بارے میں تو گواہ پہلے گواہی دے دے پھر گواہی کے بعد اپنے گواہی سے پلٹ جائے کہے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا یا کہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی تو پلٹنے کے بھی دوہا صورتیں ہیں یا جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا اقرار کیا یا غلطی ہونے کا اقرار کیا تو اگلے صفحے میں اس کی تفصیلات بیان کریں گے تو رجوع کے مختلف حالات اور صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ گواہوں کا پلٹ جانا حاکم حکم دینے سے پہلے ہو یعنی ابھی تک حاکم نے قاضی نے حکم نہیں دیا گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے یہ ایک حالت ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ حاکم حکم دینے کے بعد پلٹ جائے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر قاضی نے حکم دیا ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو اس دوسری صورت کی بھی دو صورتیں بنتی ہے حاکم حکم دینے کے بعد پلٹ جائے تو یا حاکم کا حکم مال کے بارے میں ہے یعنی دعویٰ مال کے بارے میں ہے اور گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر اور حاکم نے مال ادا کرنے کا حکم دیا تھا یہ ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ حاکم کا حکم مال کے بارے میں نہیں ہے بلکہ حاکم کا حکم شرعی حدود اور سزاؤں کے بارے میں ہے مثلا قصاص کا حکم دیا ہے یا سنگساری کا حکم دیا ہے یا چور کے ہاتھ کرنے کا حکم دیا ہے یا دوسرے حدود جو شرعی حدود اور سزائیں ہیں تو حاکم نے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر ان سزاؤں کے جاری کرنے کا حکم دیا تو حکم دینے کے بعد گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو پھر اس کے بھی دو صورتیں بنتی ہیں یعنی حکم دینے کے بعد سزاؤں کے بارے میں حکم دینے کے بعد گواہ پلٹ جائے تو اس کے اندر بھی دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ سزا جاری نہیں ہو چکی ہے ابھی تک سزا لاغو نہیں کیا ہے جاری نہیں کیا گواہ پلٹ جائے یہ ایک حالت دوسری حالت یہ ہے کہ سزا جاری کرنے کے بعد پلٹ گئے ہیں تو ان تمام حالات اور صورتوں کے الک الک احکام ہے تو سب سے پہلے صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر گواہ حاکم کے حکم سے پہلے پلچ جائے تو اس صورت میں مسئلہ واضح ہے حکم واضح ہے کہ حاکم حکم نہیں دے گا کیوں حکم نہیں دے گا کیونکہ حاکم کا حکم گواہی کا تابع ہے کیونکہ حاکم اور قاضی گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر حکم دینا ہے ابھی چونکہ گواہ اپنے گواہی سے پلچ گئے ہیں اس لئے حاکم حکم نہیں دے سکتا ہے یہ پہلی صورت کا اب اس صورت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ دعویٰ مال کے بارے میں ہو یا حدود شریع کے بارے میں ہو کوئی فرق نہیں ہے حاکم نے ابھی تک حکم نہیں دیا ہے تو حاکم حکم نہیں دے سکتا ہے دوسری صورت یعنی حاکم حکم جاری کرنے کے بعد حاکم نے حکم کا اعلان کیا ہے اس کے بعد رجوع کرے تو اس کی دو حالتیب کی پہلے مال کا دعویٰ تھا تو مال کے ادا کرنے کا حاکم نے حکم دیا تو پھر کہتے ہیں گواہوں کے پلچنے سے حکم نقصد نہیں ہوگا یعنی حاکم کا حکم باطل نہیں ہوگا بلکہ مدعالے پر مال ادا کرنا واجب ہوگا اگر اچھ گواہ اپنے گواہی سے پلچ گئے ہیں مدعالے مدعی کو مال ادا کرے گا پھر گواہ جو ہے مدعالے کو پیسہ دینے کا اس کے مال ادا کرنے کا زامن ہوں گے کیونکہ ان گواہوں کی غلطی کی وجہ سے مدعالے کو مال دینا پڑا ہے تو مدعالے حاکم کے حکم کے مطابق مدعی کو مال ادا کرنا ہے پھر گواہ اس ادا شدہ مال کا زامن ہوں گے اور گواہ آکے مدعالے کو مال ادا کرنا پڑے گا یہ مال والا حکم اما اگر اب اس میں دو قول ہے بعض علماء نے کہا کہ مدعالے مال ادا کرے گا پھر دو شاہد جو ہے اس کا زامن ہوگا اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ اصل مال باقی ہو یا نہ ہو اصل مال جس کے بارے میں حاکم نے حکم دیا ہے وہ باقی ہو یا تالب ہو چکا ہو ہر صورت میں مدعالے مدعی کو قاضی کے حکم کے مطابق مال ادا کرنا پڑے گا دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں اگر اصل عین مال باقی ہو تو کہتے ہیں کہ اگر مدعالے نے ادا کیا ہو تو واپس کرے گا یعنی دوسرا قول حکم نقض ہونے کی بات ہے مال ہونے کی صورت میں دو قول ہو گیا صحیح اسح قولین یہ ہے کہ مال ادا کرنا ہے یعنی حکم نقض نہیں ہوگا مال کے بارے میں حاکم کا حکم باطل نہیں ہوگا مال ادا کرنا پڑے گا دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں اگر حاکم کے حکم کے مطابق پہلے مال ادا کیا ہو تو حاکم کے حکم باطل ہونے کے بعد مال واپس کیا جائے گا یعنی دعوائی مال میں بھی حاکم کا حکم نقض ہونا چاہے اگر عین مال باقی ہو تو مدعالے مدعی سے واپس کرے گا مال واپس کرے گا یہ دوسرا قول ہے پھر حکم دینے کے بعد کی صورتحال میں سے پہلی صورت مال کے بارے میں تھا یہ تو ختم ہو گیا پھر اگر مال نہ ہو دعوی مال کا نہ ہو بلکہ حدود شرعی شرعی سزاہوں کے جاری کرنے کا حکم ہو تو اس کے اندر بھی دو صورتیں ہو گئی تو حدود شرعی کا حکم گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر حاکم نے دیا ہے اور ابھی تک حکم جاری نہیں کیا تو اس صورت میں شہید فرماتے ہیں حکم جاری نہیں ہوگا گواہوں کے پلنے کی وجہ سے حد جاری نہیں کرنا چاہے یعنی حکم نقض ہوگا یعنی حاکم کا حکم یہاں پر نقض ہونا چاہے کیونکہ حدیث مشہور سے علماء نے ایک جملہ بنایا ہے کہ الحدود تدرعو بشبہات حدود شبہات اور شک کی وجہ سے دفع کیا جاتا ہے دور کیا جاتا ہے تدرعو یعنی حدود کو چھوڑ دینا ہے اگر معاملی سے چھوٹا سا شبہ پیدا ہو شک پیدا ہو تو حد شرعی جاری نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ قاضی نے گواہوں کے حکم کے مطابع حد جاری کرنے کا حکم دیا تھا اور گواہوں کی پلنے کی وجہ سے قاضی شک میں پڑ جائے گا شبہ ہوگا آیا ان گواہوں کے پہلی گواہی درست ہے یا بعد میں پلٹنا ان کا درست ہے پتہ نہیں چل رہا ایک بات تو غلط ہے ایک بات صحیح ہے پہلے انہوں نے گواہی دی ہے یا ان کی گواہی جو ہے سچی ہے یا ان کا پلٹنا سچا ہے ان میں سے ایک تو سچ ہے دونوں سچ تو نہیں ہو سکتا ہے اس لئے گواہی سے پلٹنے کی وجہ سے قاضی کو شک اور شبہ پیدا ہوگا اور حدود شرعی شبہ کی بنا پر جاری نہیں ہو سکتا یہ تو حد شرعی کا حکم ہے تو یہاں پہ شہید نے فرمایا شہید ثانی نے وضاحت نے فرمایا ہے کہ یعنی حدود دو قسم کے ہیں یا قصاز ہے یا باقی حدود ہے تو باقی حدود مثلا زانی کو سنگسار کرنا یا چور کا ہاتھ کرنا یہ جاری نہیں کرنا جاری نہ کرنے کا مطلب ہے یعنی قاضی کا حکم باطل ہو جائے گا نقض ہو جائے گا توٹ جائے گا اما قصاز کے بارے میں دو قول ہے کہ قصاز تو جاری نہیں کرنا ہے اما قصاز جاری نہ کرنے کے بعد اصلا قاتل جو جس پر قتل کا الزام ہے وہ دیا ادا کرنا پڑے گا یا قاتل کا جو ملزم ہے وہ دیا بھی ادا کرنا نہیں ہوگا یہ دو نظر ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ قاتل پر جب قصاز نہیں ہوا تو دیا تو دینا ہے کیونکہ دیا قصاز کا بدل ہے جب قصاز جاری نہ ہو تو دیا ادا کرنا ہوگا یہ قول دوسرا قول یہ ہے کہ جب قصاز نہیں ہوا تو دیا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دیا جو ہے قصاز کا فرہ ہے جب اصل نہ ہو تو فرہ بھی ثابت نہیں ہوگا قصاز اصل ہے دیا فرہ ہے تو فرہ تابع اصل ہے جب اصل موجود ہو تو فرہ موجود ہوگا جب اصل ہی نہ ہو تو فرہ کیسے ثابت ہوگا نہیں ہو سکتا ہے پس اس بنا پر شبہ کی بنا پر قصاز باطل ہوگیا جب قصاز باطل ہوگیا تو دیا بھی باطل ہوگا دیا بھی دینا نہیں ہے پس یہاں تک دو صورتوں کا حکم اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدود مصنیب کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حدود شرعی کا شرعی سزاؤں کا جاری نہ کرنا مطلقا نقض حکم کی یعنی حکم میں ہے مصنیب کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے وحالانکہ مصنیب کا نظریہ یہ نہیں ہے مطلقا کا مطلب یعنی حدود جاری کرنے سے پہلے ہو یا حدود جاری کرنے کے بعد ہو مصنیب کا نظریہ علمہ میں یہ نظر آتا ہے مصنیب نے یہ فرمایا کہ اگر گواہوں کا پلجانا قتل پر ہو یا رجم پر ہو رجم یعنی سنگ ساری کرنے پر یا ہاتھ کرنے کا ہو یا جرح پر ہو جان بوش کر جود بولنے کا انہوں نے دعویٰ کیا گواہوں نے کہا ہم نے جان بوش کر جود بولا تھا تو ان تمام سے قصاص لیا جائے گا یعنی جتنے بھی شاہد گواہوں نے جود بولا ہے ان کو مشہود علیہ کا جو ولی ہے وہ ان کو تمام شاہدوں کو اس مقتول کی جگہ پر جو بے گناہ خاتل ہو گیا ہے اس کی جگہ پر ان سب سے قصاص لیا جائے گا تو شاہد ثانی فرماتے ہیں مصنف کا یہاں پہ کتاب اللہمہ کے فتوہ یہ نظر آتا ہے کہ متلقن یعنی استفاہ سے پہلے ہو یا استفاہ کے بعد ہو یعنی نقص جو ہے نہیں ہونا چاہے قاضی کا حکم استفاہ سے پہلے ہو یا استفاہ کے بعد ہو قاضی کا حکم نقص نہیں ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے وحالانکہ مصنف کا مراد یہ نہیں ہے کیونکہ حکم شرعی تو یہ ہے کہ اگر حدود کے بارے میں قاضی نے حکم دیا ہو اور ابھی تک استفاہ نہیں کیا ہو تو یہاں پہ تو حاکم کا حکم نقص ہونا چاہیے حاکم کا حکم باطل ہونا چاہیے لیکن مصنف کے عبارت سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ استفاہ سے پہلے قاضی کا حکم نقص ہوگا تو یہاں پہ شہید فرماتے ہیں مصنف کی یہ عبارت یا مصنف کے اپنے مراد کے مطابق نہیں ہے اس لئے یہ عبارت جید نہیں ہے یعنی عبارت اچھی عبارت نہیں ہے کیونکہ عبارت سے مصنف کی مراد وہ آزح نہیں ہو رہا ہے یا اگر مصنف یہ فتوہ دے کہ قاضی اگر جرح اور قطع اور رجم کے بارے میں حکم دے تو قاضی کا حکم نقض نہیں ہوگا باطل نہیں ہوگا یہ اگر مصنف کا اصلی مقصد ہو تو یہ مشہور کے خلاف ہے کیونکہ مشہور علماء کا فتوہ یہ ہے کہ اگر استفعہ سے پہلے گواہ پلک جائے حدود کو جاری کرنے سے پہلے گواہ اپنی گواہ سے پلک جائے تو اس صورت میں مشہور علماء کا فتوہ یہ ہے کہ قاضی کا حکم نقض ہونا چاہے یعنی استفعہ سے پہلے اگر رجوع کرے تو حدود جاری نہیں کرنا ہے حدود جاری نہ کرنے کا مطلب قاضی کا حکم نقض ہوگا اما مصنف کی عبارت سمجھ جاتا ہے قاضی کا حکم نقض نہیں ہوگا کتاب شہادات کی چوتھی فصل گواہی سے پلت نیک بارے میں ہے اگر دو گواہ اپنے گواہی سے پلت جائے تو یہاں پہ مصنف کی عبارت میں اراجعہ تسنیہ ہے دو گواہ تو ہمیشہ دو گواہ تو نہیں ہوتے کبھی ایک گواہ ہوتے کبھی دو ہوتے کبھی دو سے شاہدان دو گواہ اپنے گواہی سے پلت جائے ان موارد میں جہاں پہ دو گواہ ہونا معتبر ہے تو دونوں گواہ اپنے گواہ سے پلت جائے یا رجال اکثر دو سے زیادہ گواہ اپنے گواہ سے پلت جائے جہاں پہ اکثر معتبر ہے یعنی دو سے زیادہ چار گواہ ہونا جات ہوئی ہے تو چار گواہ اپنے گواہ سے پلت جائے قبل الحکم حاکم کے حکم دینے سے پہلے تو کیا ہوگا امتنع الحکم قاضی حکم دینے سے پہلے گواہ اپنے گواہ سے پلت جائے تو امتنع الحکم حکم دینا منع ہوگا قاضی حکم ختم ہو چکی ہے جب گواہ نے اپنے آپ کو جتلایا تو گواہ ہی ختم تو حکم بھی لاغو نہیں ہوگا دوسری وجہ یہ ہے اور حکم جاری نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حاکم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ پہلے قول میں سچ بولا ہے یعنی پہلے جب وہ گواہ دے رہے تھے تو اس وقت وہ سچ تھے اور فستانی یا دوسرے قول میں وہ سچ ہے یعنی پلنے کے قول میں وہ سچ ہے یا گواہ دینے والا قول میں وہ سچ بول رہے کچھ پتہ نہیں جلتا ہے پس شہادت میں گواہ ہی میں گمان سچ ہونے کا گمان باقی نہیں رہے گا فلا یبقا زن السید فیہا فیہا کے زمین شہادت کی طرف رہے یعنی گواہی میں سچ ہونے کا گمان باقی نہیں رہتا ہے اس وجہ سے قاضی حکم جاری نہیں کر سکتا مسئلہ واضح ہے پہلی صورت حکم دینے سے پہلے پلت جاری دوسری صورت یہاں سے وانکان رجوع بعد اگر گواہی سے پلت نا بعد حکم قاضی حکم دینے کے بعد تو لم ینقذ الحکم انکان مالا اگر وہ مورد حکم مال ہو تو حکم باطل نہیں ہوگا قاضی کا حکم برقرار رہے گا تو مطلب متعلی متعی کو مال دینا پڑے گا وزمین شاہدان ما شہدہ بھی من المال اور دونوں گواہ اس مال کا زامین ہوں گے جس مال کے بارے میں انہوں نے گواہی دی تھی تو ان کی گواہی کی وجہ سے مدع علیہ نے مدعی کو جو مال دیا ہے اس کا زامین دو گواہ ہوں گے دونوں گواہ اس مال کو متعلق کے حوالے کرنا پڑے گا اب اس حکم میں فرق نہیں ہے کہ وہ مال اب موجود ہو یا طلب ہو چکے ہو فرق نہیں ہے مال ہو یا نہ ہو اس مال کا زامین ہے دونوں شاہد متعلق مال دینا پڑے گا اگر خود مال ہو تو خود مال دینا ہے اگر وہ نہ ہو تو اس قولین اب یہ فتوہ دو قول میں سب سے اسح قول کے مطابق ہے سب سے صحیح قول یہی ہے کہ عین مال باقی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں مدہ علیہ مدہ کو مال عدا کیا ہے تو اس مال کا زامین دو گواہ ہے دوسرا قول اسح القولین کے مقابل دوسرا قول وقیل یستعاد العین القائم کہتا ہے کہ اگر گواہی کی وجہ سے مدہ علیہ نے مدہی کو مال دیا ہو اور خود مال باقی ہو تو قاضی کا حکم نقص ہونا چاہے قاضی کو حکم باطل ہوگا اور عین جو موجود ہے وہ واپس کیا جائے گا یعنی مدہ علیہ مدہی سے وہ مال واپس لے گا گواہ زامن نہیں ہے گواہ اپنے گواہی سے پلٹ گئے ہے اور مدہی کے پاس جو پیسہ ہے یا جو مال ہے جو بھی مال ہے وہ واپس کرنا ہے یہ دوسرا قول ہے پس یہ تو دعوی مال کے بارے میں قاضی نے حکم دیا تھا اس کا مسئلہ ختم اس کے کی قتل ہونے پر تو قتل پر قصاص لینا ہے یا رجم سنگساری پر ہو یعنی کسی کے زنا کے بارے میں چار گواہ نے گواہ دی ہے اور جرح یا کسی کے مجروح کرنے کے بارے میں جرح میں بھی قصاص ہے اور حد یا باقی حدود شرعی کے بارے میں گواہ انہوں نے گواہی دی ہے اور بعد میں انہوں نے اپنے گواہی سے رجوع کیا پلت گیا اور قاضی نے قتل کا حکم جرح کا حکم یعنی باقی شرد شرعی ہے ان کا حکم دے دیا ہے لیکن ابی تک حکم کو پورا نہیں کیا سزا جاری نہیں کیا فقط حکم دیا ہے قاضی نے تو کیا کرنا چاہے لم یستوف ابھی تک استفانی کیا ہو تو لم یستوف حدود کو استفانی کیا جائے گا یعنی حدود کو جاری نہیں کرنا ہے حدود جاری نہیں کرنا ہے کیونکہ حدود شبہ کی وجہ سے ساقد ہوتے ہیں وَرْرُجُوعُ شُبْحَتُون اور گواہوں کا پلٹنا بزات خود شبہ ہے شک ہے قاضی کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ یقین ان پر حجاری کا حق نہیں ہے پتہ نہیں جلتا ہے اما پہلے صورت میں مال کا حکم تو برقرار رہا تھا اس کا کیوں تو کہتے وَالْمَالُ کی وجہ سے ساقت نہیں ہوتا ہے تو مال اور حدود میں فرق ہے حدود تو شبہ کی وجہ سے ساقت ہوتا ہے لیکن مال شبہ کی وجہ سے ساقت نہیں ہونے والا ہے وَهُوَ فِي الْحَدِّ فِي مَعْنَى النَّقْضِ اب شاہید ثانی فرماتے وَهُوَ یعنی یہ رجوع گواہوں کا قاضی نے حکم دیا اور ابھی تک حکم پر عمل نہیں کیا عمل درامت تو نہیں ہوا حکم دیا ہے اور شبہ پیدا ہو گیا گواہ پلٹ جائے تو قاضی کا حکم باطل ہو جائے گا اور باطل ہونے کے معنی میں ہے یعنی قاضی کا حکم لاغو نہیں ہو گا جب لاغو نہیں ہوا تو مطلب قاضی کا حکم باطل ہو گیا اما قصاص میں دو قول ہے قصاص کا حکم قاضی نے گواہ کی بنیاد پر دیا ہے اور ابھی جاری نہیں کرنا ہے جب قصاص جاری نہیں کرنا ہے تو قصاص کا حکم باطل ہوگا سرے سے قصاص بھی نہیں ہوگا دیا بھی نہیں ہوگا یہ قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ جب قصاص نہیں ہوتا تو اس کا بدل ہونا چاہیے اس کا بدل دیا ہے دیا موجود ہونا چاہیے اور یہ رجوع حدود میں نقص کے حکم میں نقص کے معنی میں انقاضی کا حکم باطل ہو چکا ہے اور قصاص کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ دیا کی طرح منتقل ہوگا یعنی جس پر قتل کا الزام ہے اس کا قصاص تو نہیں لیا جائے گا دیا دینا پڑے گا جب قصاص کا محل فود ہو جائے تو دیا اس کا بدل ممکن ہے قصاص ناممکن ہوا تو اس کا بدل ممکن دیا ہے پس اس بنا پر جب اس قول کو مال لے تو یہاں پہ قاضی کا حکم باطل نہیں ہو گیا قاضی کا حکم باقی ہے قصاص تو جاری نہیں کرنا ہے دیا لینا ہے قاضی کا حکم باطل نہیں ہو چکا یہ پہلا قول دوسرا نہا فرعو کیونکہ دیا قصاص کا فرعہ ہے فلا یثبت الفرع من دون الاصل تو اصل کے بغیر فرع ثابت نہیں ہوتا ہے جب اصل ہو تو فرعہ ہے جب درخ کا تنہ ہے تو شاخ ہے شاخ فرعہ ہے تنہ اصل ہے تو جب تنہ اور جر نہیں ہے تو شاخ کدھر شاخ بھی ختم ہو جائے گا پتے بھی ختم ہوں گے تو درخت کی مثال ہے اصل ہو تو فرعہ ہے اگر اصل ہی نہیں ہے تو فرعہ کہاں سے آئے گا فرعہ نہیں آئے گا بس ختم ہو جائے گا فیقون ذالک فی معنی نقض ایزان پس دیا بھی نہ ہو نا مطلقا قاضی کا حکم باطل ہو گیا حدود میں بھی قصص میں بھی یہ دوسرا قول والعبارت تدل بیطلاق ہا على عدم نقض مطلقا و استفاہ متعلق الشہادہ اب یہاں شہید ثانی مسننی پر اشکال کرتے ہوئے کہتے ہے کہ حکم تو یہ ہو گیا کہ قاضی نے حکم دیا اور ابھی تک حکم پر عمل درامت نہیں کرایا ہے جب عمل درامت نہیں کرا ہو تو حدود میں تمام علماء اتفاق باطل ہوگا اور قصاص میں علاو ہوگیا لیکن مسننی کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی کا حکم مطلقا باطل نہیں ہوگا مطلقا کا مطلقا یعنی استفاہ سے پہلے ہو یا استفاق کے بعد ہو دونوں سورتوں میں قاضی کا حکم نقض جب گواہ پلٹ جائے استفاہ سے پہلے حکم پر عمل درامت سے پہلے گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو مسننی نے فرمایا حدود باطل ہوں گے حدود باطل ہونے کا مطلب یعنی قاضی کا حکم نقض ہوگا اما کتاب علماء کے عبارت سے ظاہر ہوتا ہے مطلقان قاضی کا حکم باطل نہیں ہونا چاہے تو مسننی کی یہ عبارت مبہم ہے اگر مسننی کی مراد وہی مراد ہو جو کتاب دروس میں کہا ہے تو مسننی کی یہ عبارت صحیح نہیں ہے یعنی عبارت اپنے مراد کو پوری نہیں کر رہا اس لئے عبارت بہتر عبارت خلاف مشہور ہوگا مشہور کے فتوہ کے خلاف ہوگا اور یہ بھی صحیح نہیں ہے وَالْعِبَارَتُ تَدُلُّ بِإِطْلَاقِهَا مسننی کی عبارت اپنے اطلاق کے ساتھ دلالت کرتی ہے على عدم نقض مطلقان مطلقان قاضی کے حکم باطل نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے مطلقان کا مطلب استفاہ سے پہلے ہو یا استفاہ کے بعد ہو قاضی کے حکم پر عمل درامت ہوا ہو یا نئی ہوا ہو ہر صورت میں قاضی کا حکم نقض نہ ہونے کی یہاں پر احتمال ہے مسننی کی عبارت کا ظہور ہے وَاستفا متعلق شہادہ قاضی کا حکم نقض نہ ہونے پر درات کرتا ہے اور متعلق شہادت کو پورا کرنے پر درات کرتا ہے متعلق شہادت پورا کرنا ہے یعنی اگر ابھی تک حدود جاری نہیں کیا ہو گواہ پلچ جائے پھر بھی مسننی کی عبارت سمجھ میں آتا ہے سزا دینا پڑے گا حدود جاری کرنا پڑے گا وَإِن كَانَ حَدًّا نَا جِ وَسَزَا حَدْ شَرِ كَوْنَ وَزَاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ شہید سانی فرماتے ہے ظاہرا یہ بات مسننف کی مراد نہیں ہے یعنی ابھی تک حدود جاری نہیں کیا ہو پھر بھی گواہوں کے پلنے کے بعد پھر بھی حدود جاری کا نا ہے یہ مسننف کی مقصد نہیں ہے اَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ یہ مسننف کی مراد نہیں ہے وَفِ الدُّرُوس اور کتاب دُّرُوس میں اس طرح فرمایا لَا رَيْبَ أَنَّ رُجُعَ فِي مَا يُوْجِبُ الحَد قَبْلَ استِفَائِهِ يُبْتُلُ الحَد یہ کتاب دُّرُوس حدود جاری کرنے سے پہل گواف اللہ چاہے تو يُبْتُلُ الحَد حَد کو باطل کرے گا سواء انکان للہ تعالی او للإنسان چاہے وہ حدود فقد حدود اللہ یعنی فقد حقوق اللہ جیسا کہ حد زنا حد لواد وغیرہ ہے یا حق الناس جیسا کہ حد قضب ہے حد اللہ کا بھی ہو جیسا کہ پہلے بھی فصل سالس میں بتایا ہے تو شہید فرماتے ہے کتاب دروس میں فرماتے ہے مطلقان حدود باطل ہوں گے کیوں لقیام شبہ تی داری آتی کیونکہ شبہ پیدا ہوا ہے اور شبہ قائم ہوا جو کی حدود کو ختم کرنے والے ہیں شبہ حدود ہوگا نقض ہوگا ولم یتعرض للقصاص اور یہ شہید ثانی کے عبارت ہے شہید ثانی فرماتے ہے مصنف نے کتاب دروس میں حد کی بات تو کی ہے لیکن قصاص کے بارے میں بحث نہیں کیا قصاص آیا بدل ممکن یعنی دیئے کی طرف آئے گا یا قصاص میں بھی قاضی کا حکم نقض ہوگا اس کے بارے میں مصنف نے کتاب دروس میں کچھ نہیں فرمایا وعلا حازہ اس گفتگو کے بنا پر فائطلاق العبارت اما لیس بجید پس مصنف کی عبارت مطلق لانا یا اچھا نہیں ہے یہ طریقہ کا دروس نہیں ہے کیونکہ ایسی عبارت لائے ہے جس نام مشہور علماء کے فتوہ کے خلاف ہے اگر مصنف کا یہ نظریہ ہو کہ استفاہ سے پہلے یا استفاہ کے بعد ہر صورت میں قاضی کا حکم نقض نہیں ہوگا اگر یہ فتوہ دیتے ہے تو یہی فتوہ مشہور کے خلاف ہے یہ تک یہ گفتگو ختم ہوگا یعنی اگر حدود شرعی کا حکم قاضی نے دیا ہے اور گواہ پلٹ جائے حدود پر عمل درامت سے پہلے تو حکم یہ ہوا کہ حدود کو جاری نہیں کرنا ہے اور جاری نہ کرنے کا مطلب یعنی قاضی کا حکم باطل ہوگا وصل محمد وآلہ الطاہرین